اور میں سندیب کمار اب سیزن آگیا ہے دھان کا سیزن ہے لیکن کسان کے سامنے جو بڑی سمسیہ ہوتی ہے فصل افسیز کو لے کر اس بات کو لے کر جلا پرساسن نے کمر کسلی ہے لیکن آپ کو بتا دیں کہ جو فصل افسیز کو لے کر کسان اکثر اس میں آگ لگاتے تھے اسی بات کو لے کر اب سرکار بھی سجگ ہے اور آپ کو کیتھل کی بات کریں تو کیتھل میں بتا دیں آپ دیکھ سکے تمام کرشی انتر یہاں موجود ہیں فصل افسیز پرابندن کو لے کر آج ایک کاریکرم کیا گیا ہے اور یہ انتر بھی انودان پر دیے جائیں گے تمام جانکاریوں کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں رکٹر کرمچند ہمارے ساتھ موجود ہیں کسی اپنی دیشک ہیں تمام جانکاریوں کے لیے ان سے بات چیت کی آج کا جو کاریکرم ہے وہ کس پرکار کا کاریکرم ہے دیکھیں ہم نے ایک جیلا کاریہ یوجنا بنائی ہے فصل افسیز پرابندن کے لیے کہ ہمارے پاس کتنے اب تک ایمپلیمنٹ ہیں اور کتنے پچھلے سالوں میں ہم دے چکے ہیں اور ہمیں اور کتنے چاہیے کس طرح سے ہم کسانوں کو جاگرو کریں ان کو سمجھائیں ان کا جو مائنڈ سیٹ ہے ٹھیک کریں کہ یہ جڑانا غلط ہے اس کو نیا جلائیں یہ اصلی سونا ہے اس کو جمین میں دبا کر اپنی جمین کی روبرکتہ سکتی کو بڑھائیں پرساسن کے دوارہ کیا ان گاؤں کو چنیت کیا گیا ہے جہاں پر یہ اکثر سامنے آتا تھا کہ یہاں پر آگ لگائی جاتی ہے بلکل کاریا یوجنا میں ہم نے ہر سیک سے جو ڈیٹا آتا اس کے ادھار پر پنتالیس گاؤں ہمارے ایسے ہیں جہاں چھے سے زیادہ جگہ پر آگ لگی ہے اس کو ہم نے ریڈ جون کٹیگری میں رکھا ہے نینانوے گاؤں ایسے ہیں جو ایک سے پانچ جگہ پر آگ لگیا ان کو ہم نے بلوک وائز بانٹ دیا اور یلو جون کٹیگری میں رکھا ہے اور باقی ایک سو اٹیس گاؤں بہت اچھا کسانوں نے سیوگ دیا پچھلی بار ایک سو اٹیس گاؤں ایسے ہیں جہاں ستر میں تو آگی نہیں لگی اور ایک باقی میں ایک جگہ آگ لگی ہے تو وہ ایک سو اٹیس گاؤں ہے جو گرین جون میں ہم نے رکھے ہیں تو اس طرح سے ہم جاگ رکتا بھیان بھی چلا رہے ہیں اور پانسو اسی کسٹم آرنگ سینٹر پچھلے ورس تک ہمارے یہاں ستھاپیت ہو چکے تھے اور دو سو چونتیس کا لکسے ہم نے اب کی بار بھی رکھا ہے اس میں بھی ہم ستھاپیت کرنے جا رہے ہیں اپلیکیشنز لے لیے ہیں اور ہم نے ان کا ڈرامے ییلو اور ریڈ جون میں جنہوں نے اپلائی کیا سب کا اپرو کر دیا ہے اور پچیس ستمبر تک ان سے انروض کیا ہے کہ وہ اپنی اپنی من کی جو کمپنی ہیں من پسند ان سے ایمپلیمنٹ خرید کے پورٹل پر اپلوڈ کر دیں تاکہ ان کا بھوتک ستھاپن کرنے اپرانت ہم ان کو مسینے ترد دے سکیں کیونکہ پچیس سے ہی ہمارا فصل کٹائی کا کاریہ شروع ہونے جا رہا ہے تھوڑا تھوڑا اور زیادہ پیک ہمارا رہے گا دس اکتوبر کے آس پاس زیادہ رہے گا تو ہم نے سمیہ رہتے کسانوں کو جاگرو کرنے کے لیے انہیں مول بھوت سویدائیں پردان کرنے کے لیے مسینے پردان کرنے کے لیے ساری تیاریاں کر لیے ہیں اور آج سے ہم شروعات کر رہے ہیں ابھیانوں کی جلاستریہ کاریہ کرن کا ماننی ہو پہ ابھی بیچ میں آئیں گے اور ہم پوری تیاریوں کے بارے میں بتائیں گے جہاں جو کبھی کمی ہوگی جیسے وہ آدیش دیں گے ہم اس پر پوری کریں گے اس یوجنا کو پوری طرح حملی جامعہ پہنانے کے لیے پرچار پرسار کا کیا کچھ مادھیم اپنایا گیا اور اس کے لیے ابھی تک کتنے آویدن اپنے پاس آ چکے ہیں ہاں جی پرچار پرسار کا مادم ہم نے اب کی بڑا بیاپس ترکے کیا ہے ڈیلی ہم اخبار میں دے رہے ہیں الیکٹرونک میڈیاز میں ریڈیو سٹیشن پر ہم انٹریو کر رہے ہیں اور ساتھی ایک بہت بڑا سٹیپ لیا ہے ویبھاگ نے اب کی بار ویبھاگ کے ایک ماتر سنستان ہے ہمیٹی جیند میں تو اس کے نام سے ہم نے ایک یوٹیوب چینل چلایا ہمیٹی درپن اس پر لاکھوں سبسکرائبرز ہمارے تین مینے میں آ چکے ہیں اور ہم اس پر سٹوریز ڈال رہے ہیں ایکسپرٹ بائٹس ڈال رہے ہیں کسانوں کی سیکس سٹوریز آ رہے ہیں اور کس مسین پر کیسے اپلائی کریں کیسے لاب لیں وہ پوری ویڈیوز ڈال رہے ہیں تو اگر انودان کی بات کریں کسی انتر انودان پر دیے جائیں گے کتنے آویدن ابھی تک اپنے پاس آ چکے ہیں دو سو چونتیس کے آسپاس سوری ساتھ سو چونتیس کے آسپاس ہمارے پاس ٹوٹل آویدن اس سے میں آئے ہیں اور ریڈ اور یالو جون میں ہیں ہم نے جتنے بھی آویدن جس نے بھی اپلائی کیا سب کو اپرو کر دیا اور ان کو انرود کیا کہ وہ پچیس ستمبر تک ہمیں اپنے خرید کر بل پورٹل پر اپلوڈ کر دیں اور پھر ہم ان کو اندان دے دیں گے تو جس طرح سے آپ نے بتایا بلکہ جو بڑے بلوگ ہیں ان میں دو دو پروگرام کریں گے دس کھنڈ ستر پر کریں گے ہر ایک گاؤں میں ہم پروگرام کریں گے ریڈ جون میں ہم دو دو بار پروگرام کریں گے پردرشنی اس کارکرم میں ہم نے ایک پردرشنی لگائی ہے جس کے تحت ڈی 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 ڈا ڈاکرم چنجی نے مشینوں کا پردرشن کیا ہے سوپسیڈر مشینز ہیں جیرو ٹیلیج مشینز ہیں جو لیٹیسٹ اکرونجی ہریانہ سرکار جن مشینز پر سبسیڈی دیتی ہے وہ دکھائی گئی ہے اور کسانوں کو یہاں پر میڈیا بندوں کے ماتجم سے آپ کے ماتجم سے بھی کسانوں کو یہ سندیس دینے کا پریاس ہے جو خسل کے احشیس ہوتے ہیں سٹربل برننگ جس کو انگریزی میں کہتے ہیں وہ نہ کریں اس سے پریابرن کا اور بھومی کا نقصان ہوتا ہے اس کی جو اک جاؤ شمتہ ہے وہ کم پولیس میں پینلائز کیا جائے گا کسانوں کو الگ الگ ریٹس ہیں وہ چھوٹے کسانوں پر کم پائین ہے اگر بڑا کسان کو انسیڈنٹ کرتا رہا مینیمم جو اماؤنٹ رکھا گیا ہے وہ پانچ جار پی کا پائین ہے اور میکسیم پندرہ اجار پی کا پائین ہے بہت ہی جنرل بات ہے یہ اگر فیکٹریز کے پولیشن کی بات کی جاتی ہے اس کے لئے پولیشن کنٹرول بورڈ ہے اگر یہ جو فسل افشیس ہیں اس کو جلاتے ہیں اس سے جو پولیشن ہوتا ہے ایسا نہیں کہ اس کو ٹیکنولوجی سے بھی ٹریک کیا جاتا ہے ہر سکتر ہمارے پاس انفرمیشنز آتی ہے کہ بھئی اس ایریا میں ہو رہی ہے اور وہاں جا کے جیسے دوک صاحب نے بتایا کہ وہاں جا کے چیک کرتی ہے ٹھیک اور وہ ٹھیک پانے بھی کاروائی ہوئی ہوتی ہے پرالی جلانا مطلب اتنا اچھا نہ جمین کے لئے ٹھیک ہے نہ وہ واتاورن کے لئے ٹھیک ہے ریڈ زون کے ایک سٹریٹیجی ہے ریڈ زون میں ہم پولیش دپلائی کریں گے ایک ایک پولیش انسٹیبل وہاں ہوگا تو لوگوں میں ڈر رہے گا کہ بھئی کاروائی ہو سکتی ہے اور انہوں نے دکھایا بھی چاہے وہ پووڈ کی وائلیشنز ہو ابھی بھی میہز ڈسٹک مجسٹیٹ ان کو سائن کر کے آن ون ایٹی ایٹی سی آر ٹی سی کے کیسے سے آپ سمجھ گئے جو آئین لگانا ایف آئی آر درج کرنا ایک کام ہو گیا دوسرا ہے انسٹیوائز کرنا لوگوں کو مشینوں کے بارے میں بکانا سبسیڈی دینا سرکار اپنی طرف سے پورا پریاس کر رہی ہے اور آپ میڈیا مند لوگی مہندم سے ہم کہنا چاہیں گے جو کرشی بھی آگمیند کر رہا ہے آگر آپ لوگ بھی لوگوں کو میسیج دیں گے کہ نہیں بھائی اس کو لے کے درخو گورورمنٹ اتنا پریاس کر رہی تو ایک پوزیٹیو میسیج جائے گا لوگ اس کو آپ شیشنبو دلانا بند کر آئین جیسے ڈاکٹر صاحب نے اپنی پریزنٹیشن میں بتایا تھا اور جیسے جنتہ سے کسانوں سے سجاواتے ہیں اسی کے بیس پر پولیسی بھی بنتی ہے فیڈ بیک لیتی ہے سرکار بھی دیکھئے پیسے سے جارہا تو یہ نیت کی بات ہوتی ہے کسی نے کہہ دیا کیا کرے گا لے کے کنفیوزن ڈال دیا ہمارے ان میں لیا ہی نہیں ہمارے کسانوں بلدوں نے بڑے جمعیدار ہوئے فورڈ کر سکتے ہیں تو ان کو ضرور لینا چاہیے میں آپ کو پھر کہہ رہا ہوں آپ کے مادم سے میں کہنا چاہوں ہوں کسانوں کو بھی کہ آپ بھی جمعیداری سے کام کریں پرشاہ سب نہیں چاہتا کسی پر ایف آئی آر ہو کسی پر فائن بھی لگے جب سرکار اوپشنز دے رہی ہے تو اپنا تھوڑا سا محنت کر کے آپ اس میں بات کریں جیسے ویلیج لیول پہ بھی جائیں گے گرام سب آئے ہوں گی تو اسے سیکھیں آپس میں بڑے جمعیداروں سے یہ ہمارا پریاس رہے گا ان کو نویدن کرنا چاہیں اس طرح سے کہ آپ چھوڑے کسانوں کو سپورٹ کریں آپ بتائیں ان کو ایسا نہیں کہ مشین دے کے ہی سپورٹ ہوتی ہے اس کو بتایا بھی جا سکتا ہے یہاں سے ہائر کر لو